السلام علیکم پھر حاضروں ایک نیک کہانی کے ساتھ یہ کہانی بادشاہ کی بیٹی کیے جس نے انوخی شرط رکھی تھی ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنہ تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض دوش ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی سنہ نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا جو شک اس سوالوں کا درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوڑ گئے اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا وہ بھی اپنی قسمت عزمانہ چاہتا ہے آزم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وضی آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کا شاگت تھا باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھتے ہوئے بولا بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے ایک استاذ کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے جو بھی جیت لیں وہ شاید خوش تصیب میں ہی ہو آخر باپ کے بیٹے کی زید مانی پری آزم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا شہر بڑے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ایک عالم کا بیٹا قسمت عزمانے محل میں چلا آیا ہے مکرہ وقت پر محل کے لوگوں سے کچھ کچھ بڑا ہوا تھا باشا تخت پر بیٹا تھا ملکہ علیہ بھی مہم میں موجود تھی وزیر امیر درباری اور عاملنار سب دربار میں موجود تھے آخر شہدادی نے اپنا پہلا سوار کٹ ڈالا اس نے شہدت کی انگلی فضاء میں بلند کی آزم نے کچھ جہے توقف کیا اور بھی شہدت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضاء میں بلند کی یہ دنکہ شہدادی مسکرائی اٹھی اور ملکہ علیہ بھی بولی شہباز اے نوجوان تم پہلا محلہ کامیابی سے تے کر گئے ہو دوسرے سوال کے لئے شہدادی کرسے سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوان لے کر ہوا میں شہنے لگی کچھ دیر بعد اور دوبارہ اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے باشا سمیل ہر درباری کی نظر آزم پر تھی آزم کھرا ہوا اپنے جیو سے کلم لکا کا فضاء میں بلند کر دیا شہباز اے نوجوان ہم خوش ہوئے یہ جواب بھی درست ہے ملکہ علی کی آواز دربار میں آبری اس کے ساتھ دربار مبارک ہو مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھا دو سوال کیا تھے ان کے جواب کیا تھے اب ہر شک اس پر گوھر کر رہا تھا شہدادی نے کیا پوچھا آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لئے ایک راستہ آخر شہدادی نے تیسرا سوال کٹ ڈالا وہ تیزی سے سریاں اتری اور تیزی سے سریاں چڑھ کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے یہ بڑا عجیب اور غریب سوال تھا ہر طرف ہموشی تھی لوگوں کی سانسیں رکھی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے جا رہے تھے آ کر آزم کرا ہوا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہدادی کے طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہدادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے ملکہ علی کی آواز کے ساتھ ہی شہدادی سنہ شرما کر محل کی اندونی عصے میں چلی گئی اور محل مبارک بات کی آوازیں سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جوم رہے تھے اور دل ہی میں دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے اسے یہ ازاد بکشا تھا بادشاہ نے آزم سے پوچھا اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تم نے مطمئن کر دیا اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی آزم پر اعتماد انداز میں کھرا ہوا اور بولا بادشاہ سلامت شہدادی نے ایک انگلی کھڑی کر کر پوچھا تھا کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کر جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے بادشاہ نے مسکار کر کہا آزم بولا اس کے بعد شہدادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے میں نے جواب دیا ہاں کلم کا ہتھیار کے ہوا سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا جہاں وجال دولت وشمت کی علم کے سامنے کوئی حصیت نہیں لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حسلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے اسمان کی طرف دیکھا وہ کہنے لگا بادشاہ جیدادی دربار کی سریعہ اتری اور چری کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چی کی ہوں لیکن میرے قسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائش سے لے کر موت تک بگے تھکے درکتا رہتا ہے بادشاہ نے آزم کو پاس بلا کر گلے لگایا وہ کہا اے لوگو واہ رہنا میں نے حق دار کا حق ادا کر دیا ہے میری بیٹی ایسے شس کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے اسے کوئی نہیں چڑھا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی آزم اور شہدادی سنہ کی شادی تیر کر دی ہے اگر دوستو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل سبکرائب کرے گا پھر مہتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ